آپ کے سمجھ میں پریشوارتہ رکھی گئی ہے یہ درگاہ ابراریہ پہ آپ موجود ہیں یہ درگاہ حاجی سوشید ابرار سینشاہ صاحب شبرہ رحمت اللہ علیہ کی اس کا چالیس ماہ عرص ہونے جا رہا ہے اور چالیس ماہ عرص کی شروعات اٹھارہ دسمبر سے ہوگی اٹھارہ انیس بیس اکیس دسمبر تک یہ عرص چلے گا اس میں ہزاروں مریدین اقیدت مند اور سارے لوگ ہندوستان کے سارے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی اقیدت اپنی محبت پیش کرتے ہیں اور یہ حصل میں صوفیوں کا مرکز ہے یہاں حصل میں اس کا جو بیسک سے دھنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے انسان ہیں بعد میں ہندو اور مسلمان ہیں تو انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے اور یہ سب جتنے بھی صوفی ہیں جتنے فقیر ہیں یہ سب محبت کا فیغام دیتے ہیں محبت ہی سب کچھ ہے اب ہم جب پہلے انسان ہیں انسان اگر انسان سے محبت نہیں کرے گا تو ایکچولی وہ خدا سے ایشور سے بھی محبت نہیں کرے گا اس کا دھوکوصلہ ہوگا تو یہ عرص اسی کی نشانی ہے مذہب نہیں سکا تھا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم بطن ہیں ہندو اس تاں ہمارا یہ اسی سلسلے میں عرص ہونے جا رہا ہے اسی کے لئے پریس کمسل رکھی گئی ہے جو آج پریس بارتہ رکھی گئی ہے کس سمند میں رکھی گئی ہے یہ عرص کے سلسلے میں رکھی گئی ہے یہ عرص میرے پیر مرشد حضرت فاجہ مغدوم مرشد محمد عبرار حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا چالیس ماہ سالانہ عرص ہے ان کے مریدین ان کے چیلے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں ہیں وہاں سے ہر ہندوستان کے ہر صوبے سے یہاں پہ ہندو مسلم سارے لوگ مریدین اعترد ہوتے ہیں اور یہاں پہ چار دن بھندارہ چلتا ہے لنگر ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اٹھارہ تاریخ کو بعد نماز اثر سبا چار بجے جگدنبہ کمپاؤنڈ سے سرکاری چادر اٹھے گی جو آپ دھووی والی پلیا محلہ گھڑائیا ہوتے ہوئے درگہ شریف پر زیر سرپرستی سوپی سید انسار حسین شاہ حسنی عبراری سجادہ نشین قبلہ کی دیکھ ریکھ میں یہاں پہ سرکاری چادر پیش ہوگی اس کے بعد صلاة و سلام پیش ہوگا پھر انیس تاریخ میں عام چادر پوشی ہوگی اور رات سوا نو بجے حلقہ ذکر پاک اس کے بعد تمام رات محفل سمہ بیس تاریخ کو صبح دس بجے قل شریف کی رسمادہ ہوگی اس کے بعد رنگ ہوگا لنگر ہوگا اور اکیس تاریخ میں سندل اور چندن کا چادروں کا جلوس مائی بینڈ بازو ذکر قلندری کے ساتھ محلہ ایمان بارا عبراریہ مسافر خانہ سے اٹھے گا اور محلہ شیشگران جمعیہ طولہ نالبندان چورہ صدر بازار اٹھوگا سینٹر ٹوکیس سے کٹرہ پٹھانان درگہ شریف پر پہنچے گا غسل کی رسمادہ ہوگی اس کے بعد لنگر آم ہوگا اور اس کا اختتام ہو جائے گا میں اس اس میں ڈی ایم صاحب سے ایس پی صاحب سے نگر آئیوک صاحب سے مہاپور صاحبہ سے ان لوگوں سے میں ویسے تو ملائے ہیں ہم لوگ سارے انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ ساری جتنی بیوستائیں ہوتی ہیں وہ سب ہوں گی سوچاری روح سے میں ان سے اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ یہ لوگ اس میں جو باہر سے مہمان آتے ہیں ہر صوبے سے مہمان آئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے زیادہ تعاون کریں اور صفائی سترائی پولیس پرشاسن کا اوچت پرمند کریں ہم نے سٹی مجلس صاحب کے یہاں سے ارس کے سلسلے میں پرمیشن بھی لے لیے سیکیورٹی کے لیے